رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی ایمان والا شہر اپنی مومنہ بیوی سے نفرت نہیں کرتا یا یہ کس نفرت کو نہیں کرنا چاہیے اگر اس کی کوئی عادت ناپسندیدہ ہوگی تو دوسری عادت پسندیدہ بھی ہوگی ایمان والے ازواجی زندگی میں ہمیشہ مصمت سوت کے ساتھ زندگی کا یہ سفر گزار دیں اور ایمان کے ساتھ ایک بہت بڑی فکر نصیب ہوتی ہے اور ایک بہت بڑی خوبی مسلمان کے پاس آتی ہے اور وہ یہ ہے کہ زندگی کی حقیقت جان لیتا ہے کہ زندگی کی حقیقت ایک سفر ہے اور سفر میں ہر چیز طبیعت کے مطابق نہیں ملا کرتی اگر آدمی ذہنی طور پر تیار ہو کہ میں لانچ میں مسافر بن کے بیٹھا ہوں اور ریل میں ایک مسافر بن کے سوار ہوں اور میں ایک فلیٹ میں سفر کر رہا ہوں تو بہت ساری ناگواریاں بھی آدمی بہت خندہ پیشانی سے برداشت کر لیتا ہے اس خیال سے کہ گھر جا کر سب ٹھیک ہو جائے گا سفری تو ہے کون سے یہی رہنا ہے کون سے یہی رہنا ہے سفری تو ہے تو بہت ساری ناگواریاں بھی آدمی خوشگوار بنا لیتا ہے اور ان ناگواریوں کو بہت خندہ پیشانی سے برداشت کر لیتا ہے یہی ایمان کے بدولت مسلمان کئی زندگی کی حقیقت نصیب ہوتی کہ یہ سفر ہے سفر ہے اور جب سفر ہے تو ہر چیز تو ہر خواہش تو نہیں پوری ہوگی جب ہر خواہش نہیں پوری ہونی ناگواریاں آنی ہیں اور سفر میں تو آتی ہی ہیں سبحان اللہ ایمان وعلا ان ناگواریاں کو بھی بہت خندہ پیشانی سے برداشت کرتا ہے تو وہ صبر کرتا ہے شکر کرتا ہے زندگی کا سفر بہت خوشگواری سے گزر جاتا ہے اور اگر یہ خیال کر لے کہ نہیں کوئی چیز میری مزاج کے خلاف نہ ہو تو یہ صرف جنت میں ہوگا یہ چیز صرف جنت میں ہوگی وہاں جو چاہوگے جو خواہش کروگے جو تمہاری چاہت ہوگی وہ پوری ہوگی جو تمہاری چاہت ہوگی لیکن یہ خیال رکھنا کہ یہ دنیا ہے یہ سفر ہے یہ وقتی ایک پڑاؤ ہے چھوٹا سا زندگی کا مرحلہ ہے یہاں ناگواریاں بھی ہیں خوشگواریاں بھی ہیں کمائی کیا ہے خوشگواریوں پہ شکر کرنا ناگواریوں پہ صبر کرنا سفر اچھا گزرے گا تو یہ زندگی ہے اور زندگی کے بہترین ساتھی اس کی اوہیہ اس کی بیوی اس کی زندگی کے ساتھی ہے ایمان والی تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان والا مصبت سوچ دیکھتا ہے منفی سوچ نہیں رکھتا اگر کوئی چیز کمی بھی ہے تو فوراں اس کی خوبی دیکھ لیتا ہے اس کی اچھائی دیکھ لیتا ہے چلو اگر اس میں یہ کمی ہے تو یہ خوبی بھی تو ہے یہ اچھائی بھی تو ہے کوئی مجموعہ خامیوں سے بھرا ہوا نہیں ہوتا اور کوئی آدمی تمام خوبیوں سے عراستہ نہیں ہوتا خامیاں خوبیاں سب میں ہوتی ہیں لیکن جب ایک زندگی کا رشتہ آیا ہے ایمان والے ہو تو پھر خوشش کرو کہ زندگی مصبت سوچ سے گزار ہو ایک پھول لگا ہوا ہے گلاب کا اور ظاہر ہے اس میں کانٹے بھی ہیں ایک تو سوچ یہ ہے پھول ہے تو کیا کانٹے بھی تو لگیں اور ایک مصبت سوچ ہے بھی یہ کانٹے ہیں تو کیا ہوا خوشبو اور گلاب کا پھول بھی تو لگا ہوا ہے ایک تو مصبت سوچ ہے کہ تم آدھا پانی لے کے آئی اور وہ آدھا گرا چلو آدھا تو لے کے آئی اور ایک یہ کہ مینہ آدھا کیوں لے کے آئی ارے مینہ آدھا تو لے کے آگئے تو زندگی ہمیشہ مصبت سوچ سے خوبیوں دیکھ کر زندگی گدرتی ہے اور جب خوبیاں دیکھتے رہو گے محبتیں بڑتی چلی جائیں گے اگر خامیاں دیکھوں گے منفی سوچ رکھوں گے محبت پتلی ہو جائے گی پھر عیب موٹے ہو جائیں گے پھر خامیاں پہاڑ بن جائیں گے پھر زندگی اجیرن ہو جائے گی اس لیے کہ آدمی کے زندگی کا ایک بڑا وقت گھر میں گدرتا ہے وہاں سے سکون اٹھ جائے اور وہاں سے محبتیں رخصت ہو جائیں تو بتائیے آدمی کے زندگی کیا حال ہوگا آج جو لوگ نفسیاتی بیمار ہوتے ہیں اور آدمی جسے کہیں کہ جسمانی لحاظ سے بیماریوں کا شکار ہوتے ہیں وہ غزاؤں کی وجہ سے نہیں سکون نہیں ملتا سکون نہیں ملتا جو جتنا قریب ہے اتنا زیادہ پریشان کرتا ہے اتنا زیادہ ٹینشن دیتا ہے اتنا زیادہ بے سکونی کا باعث ہے ہر وقت ذہنی طور پہ آدمی پریشان ہے اور آدمی جسے کہیں کہ ایک ٹینشن میں ہے اور ایک سکون نام کی چیز ختم ہو گئی اس کی ایک بڑی وجہ گھروں کا سکون ختم ہو گیا